ایک ضرورت تھی اس وقت پاکستان کی قوم کو ایک بڑی مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور مشکلات میں بھی ہم جو گھرے ہیں یہ بنیادی دور کے اوپر تو اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہی گھرے ہیں آج سے دھائی مہینے پہلے دھائی تین مہینے پہلے جب میٹ آفیس نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں بارشیں اس بار روٹین سے زیادہ ہوں گی تو انفورچنٹلی اس وقت یہ جباز گل کے ہوا کر کے ٹورچر کرنے کے پلاننگ کر رہے تھے عمران خان کے اوپر ٹیررزم کیسز بنانے کے اوپر کر رہے تھے ہمارے اوپر توہین مذہب کے مقدمے درج کرنے کے اس وقت پلان کر رہے تھے اور یہی ان کا جو دماغ خراب ہے کہ جو بھی ان کے خلاف ہے یہ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے اور سیاست کے بجائے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مخالفوں کو سازشوں سے ان کا مقابلہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اب تو ماشاءاللہ دو بہت بڑے برین زرداری اور نواز شریف اکٹھے ہو گئے ہیں پہلے یہ تھا کہ یہ بے نظیر کے خلاف کرتے تھے اور ان کو بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا کرتے تھے اب ماشاءاللہ زرداری زعب اور نواز شریف چونکہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور انٹرسٹ بھی اکٹھے ہیں لہٰذا اب ان کے لیے ان کو سوائے عمران خان کے کوئی اور نظر نہیں آرہا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات سے ہی سارے شباز شریف سے لے کے تو سارے ہی جو پیچھے ہم سرکار ہیں جیسے شباز شریف کے ساتھ نے قوالی شروع کی تو پیچھے سارے ہم نواز جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنسوں پر پریس کانفرنسیں شروع کر دیں اور ایک ہی راگ جو ہے وہ علاوہ رہے ہیں کہ عمران خان سیکیورٹی رسک ہو گیا ہے اور اس کو کسی طریقے سے خدا کے لیے فوج اور جوڈیشری آپس میں مل جائیں اور خدا کے لیے عمران خان کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں کیونکہ بیلٹ سے تو اس کا مقابلہ نہیں ہوتا سو یہ ایک سوچ ہے اس وقت ان مہاپرکوں کی جن کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں بہرحال ساری سوچیں پوری نہیں ہوتی ہیں ساری گفتگول جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی اور لوگ اچھی طرح ان کرداروں کو پہچانتے ہیں اور کچھ کو ہم یاد کراتے رہیں گے کہ یہ کوشش کہ آپ عمران خان کو ان کے قریبی ذاتیوں کو سیاست کے میدان سے ہٹا کر پاکستان میں اپنے بچوں کی پھر بچوں کے بچوں کی آپ جو حکومت ہے اس کو آپ بچا سکیں گے یہ پاکستان کے عوام نے نہیں ہونے دینا لوگوں کو اتنی شدید نفرت ہے اس وقت اس موجودہ حکمران ٹولے سے یہ بچارے جو ہے آپ دیکھیں کل کیا ہوا وہ عطا جو ہے تارٹ جو کچھ عرصہ پہلے ٹیرر بنے ہوئے تھے چار چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے منال ریسٹورنٹ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ دیکھ کے ان کو ہنسنا شروع کیا انہوں نے پولیس اسلام آباد پولیس جو ما شاء اللہ وہاں سے انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج سے ان بچوں کی تصویریں نکالی ان کو جا کے جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا تو کوئی شرم ہونی چاہیے اگر آپ باہر نہیں جا سکتے اس سے پہلے حسن اقبال ہے اس سے پہلے باقی لوگ ہیں میں خواجہ آصف نے یہاں پہ بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے اور یہ شہباز شریف میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی کے بغیر اپنے حلقوں میں بھی باہر نہیں نکل سکتے اس وقت جو ان کی حالات ہیں یہ جو سارے اس وقت چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے یہ پاکستانی جہاں پہ بھی ہے پاکستان کے اندر تو چھوڑ دیں یہ لندن میں باہر نہیں نکل سکتے یہ باقی اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ان کے کرتوت ہے جس قسم کی ان کی ایک پاکستان کے لوگ جو ہیں جتنے ان سے نفرت کرتے ہیں اور جس طرح یہ سازشوں کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں ان کے لیے تو باہر بیٹھ کے برگر کھانا مشکل ہو گیا ہے کھانا کھانا مشکل ہو گیا ہے اور یہ انفورٹنیٹ ہے کوئی بھی سیاستدان اس طرح کے محول کو اور پھر اوپر سے غلطی یہ کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ تیمپریچرز کو نیچے لانے کی کوشش کریں یہ تیمپریچرز کو بڑھا رہے ہیں نوئنگ لی کہ پاکستان اٹھارہ کروڑ جو ہمارا اس وقت بائیس کروڑ جو لوگ ہیں اور ان میں جو کروڑوں لوگ اس وقت جو ینگسٹرز ہیں چونسٹھ فیسٹرز عبادی تو تیس سال سے کم کی عبادی ہے یہ عبادی آپ سے سخت نراز ہے اور آپ لوگ جنس طریقے سے جا رہے ہیں یہ تو عمران خان کی وجہ سے پاکستان اگر ابھی سری لنکا نہیں بنا ہے تو صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں بنا تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں بنا کیونکہ ہم نے لوگوں کے جذبات کے آگے بند باندہ ہوا ہے ہم نے لوگوں کو روکا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک منظم طریقے سے تبدیلی لے کے آنی ہے ایک غیر منظم طریقے سے فساد کے ذریعے تبدیلی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگی اور ادر وائز لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے اور اس کو آپ اس طرح سے نا لائٹلی نا لیں کہ آج اس طرح خواجہ آصف نے بیان دیا کہ جی اس کے اوپر عمران خان کے اوپر بڑی لمبی لٹیگیشن آئے گی اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا آپ عمران خان کو سین سے ہٹائیں اور پھر مجھے آپ اسلام آباد سے نکل کے دکھائیں آپ اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق بات کریں ہم آپ کا بہت لحاظ کر رہے ہیں ہم اس حکومت کا لحاظ کر رہے ہیں اور اس لیے لحاظ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو ہم ایک منظم تبدیلی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ایک غیر منظم تبدیلی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ رات کو جو عمران خان نے بات کی اور اس کے بعد آج ایک بہت بڑا جو ہے کہ انہوں نے شباز شریف اور ہم نوا جس طریقے سے آج جو ہے وہ چھو پکار کر رہے ہیں اس کا جواب بھی میں دینا چاہتا ہوں بڑی اس کی سادہ سی بات ہے یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک بیک گراؤنڈ میں اقتدار میں آئی ہے ان کے پاس اکثریت نہیں تھی اس وقت جو چوراسی سیٹوں والا شخص ہے وہ ملک میں بزیر آزم ہے اور ایک سو پچپن سیٹوں والا عمران خان جو ہے وہ اپوزیشن میں وہ جلسے کر رہا ہے یہ حکومت پاکستان میں منورٹی گورنمنٹ ہے اقلیت کی حکومت ہے اور میجورٹی پرنسپل کو وائلٹ کر کے آئے ہوئے ہیں اور اس لیے ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے اس لیے ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے یہ ایک سازش کے ذریعے پاکستان میں برسر اقتدار آئے اور اس سازش کا بھانڈا اس کا بیک گراؤنڈ سب سے پہلے خورم دستگیر جو اس وقت وزیر ہیں توانائی کے انہوں نے پھوڑا کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک نارمل الیکٹبل الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے اس کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہوا اور یہ کیوں آئے جیسے خورم دستگیر نے کہا کہ ہمیں اس لیے ہم آگئے کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے اور ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور اگلے پندرہ سال جو ہے یہ تو پی ٹی آئی اور عمران خان جانے نہیں چھوڑیں گے لہٰذا یہ حکومت ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ یہاں پر برسر اقتدار آئی سو پہلی بات یہ ہے یہ حکومت الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے یہ حکومت ایک کانسپریسی کے نتیجے میں آئی اور اس کانسپریسی کو ایکسپلین کیا پہلے خورم دستگیر نے اب اسی کانسپریسی کو آگے ایکسپلین کے جاویر لطیف نے جو بھی ابھی وفاقی وزیر ہیں اچھا اب میں آپ کو یہاں تو یہ بات بتاؤں کہ جو پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں میں آپ کو بڑی باضی طور پر بتاؤں فوج میڈل کلاس کا سب سے آرگنائز گروپ ہے اور تحریک انصاف میڈل کلاس لور میڈل کلاس کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے سو ہمارا ایک بہت نیچرل ہماری ایک سمجھئے کہ ایک کوارڈینیشن ایک ہماری جو سوچ کا ایک سوچنے کا انداز ہے وہ تحریک انصاف کا اور فوج کا وہ ملتا ہے کیونکہ ہم بھی لور میڈل کلاس کی اور میڈل کلاس کی ریپیزنٹیشن کرتے ہیں اور فوج میڈل کلاس کا سب سے بڑا آرگنائز جو ہے وہ گروپ ہے اب ہمارا خدشہ کیا ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے جس طرح سے خورم دستگیر نے اور جس طریقے سے پھر جاویر لطیف نے ایکسپلین کیا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس بیکڈراؤنڈ میں ہمیں لائے گیا تھا اور ایک سازش کے ذریعے جو ہے وہ اقتدار ہم نے سنوالا تھا اب اس خدشہ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے نہ نواز شریف کی کوئی جائداد پاکستان میں ہے نہ مریم نواز کی کوئی پاکستان میں میجر پروپٹی یا کوئی انٹرسٹ ہے نہ ہی زرداری اور بلابل کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے روٹس جن کی جڑے پاکستان سے باہر ہیں یہ لندن میں ان کی بچے جو ہیں نواز شریف کے سارے بچے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ انہوں نے خود عدالت کے اندر اپنے ایفی ریوٹس دی ہیں سیٹیفکیٹ جمع کروائے ہیں انہوں نے کہا ہے ہم بریٹش شیٹیزنز ہیں پاکستانی قوانین ہم پر اپلائے نہیں کرتے نہ ہی ہم پاکستانی عدالتوں کو جواب دے لہٰذا نواز شریف اور ان کے بچے تمام کے تمام بریٹشز ہیں بقول ان کے اسی طرح سے زرداری صاحب کی اور بلابل کی ان کی دبئی میں جاہد آتے ہیں فرانس میں جاہد آتے ہیں اور یوکے میں جاہد آتے ہیں پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کا بھی جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے عمران خان جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کا بڑا سیدھا سیدھا نکتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس الیٹ سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اس الیٹ سے پاکستان نہیں بچتا تو کیا ہوگا بڑی سیدھی بات ہے عمران خان کو الیمنٹ کر دیجئے سیاسی طور کے اوپر اس کے بعد اگلے چالیس سال بیس سال مریم کے ہیں بیس سال بلاول کے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ مریم کے تو خیر ماشاء اللہ اپنا بھی بیٹے جو ہیں وہ جوان ہے جنید صاحب پھر ہم پاکستان ان کو دے دیں تو اگلے پچاس ساٹھ سال تو پاکستان پھر ان دونوں فیملی کے درمیان گھونتا رہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور یہ جس طریقے سے انہوں نے پاور گراب کیا ہے جس طریقے سے انہوں نے ہر انسٹیٹوشن کے اوپر اپنی جو معاملات ہیں ان کو بنایا ہے اور کیا ہے وہ ہمارے سامنے پاکستان سے ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں تو اور پاکستان کی صبح سے یہ جتنے وفادار بنے ہوئے ہیں پاکستان کے کہ ہم تو فوج کو یہ کہہ دیا فوج کو وہ کہہ دیا بڑا ظلم ہو گیا ان کے اپنے کیا خیالات تھے فوج کے بارے میں ڈان لیکس کیا تھی ڈان لیکس میں میمو گیٹ سکینڈل کیا تھا نوزرداری نے اور نواز شریف نے تو لٹرلی پاکستان کو بیچ ہی دیا تھا میمو گیٹ اور ڈان لیکس کر کے ڈان لیکس میں انہوں نے کہا کہ پورے دنیا میں اس ریجن میں ٹررزم پاکستان کروا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب جو ممبئی کا واقعہ ہوا سب سے پہلے جس لیڈر نے آ کے کہا کہ اجمل کساہ پاکستانی ہے وہ کون تھا وہ نواز شریف تھے اور یونائٹیڈ نیشنز کے یہ جب ہیک کے اندر جو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہے اس میں کس کا بیان پڑھ کے سنایا گیا تھا نواز شریف کو بیان پڑھ کے سنایا گیا تھا اور نواز شریف کی جو فوج کے بارے میں جو ان کی بیانات ہیں خیالات ہیں وہ کسے سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں لیکن باقی بھی جو لوگ ہیں اس میں مثل فضل الرحمن نے فوج کے بارے میں کیا کہا تھا ذرا ایک دفعہ دوبارہ سنا دیجئے تم ہمیں سیاست پڑھاتے ہو تمہارا بیدان سیاست نہیں ہے اپنے حدود میں رہو اسرائیل کی دوکرے نقیہ کرو اسرائیل کے وصیفوں پر پڑھنے والے اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو اسرائیل کے وظیفوں پر پڑھنے والے جنرلو یہ تھے فضل الرحمن صاحب اب عمران خان کا جو سوال ہے بنیادی طور کے اوپر وہ سوال عمران خان کا یہ ہے بلکہ اس سے پہلے اگر ہم سنا سکیں جو مریم نواز کے جلسے میں جو باتیں ہوئیں تھیں پہلے وہ بھی دکھا دیں اس کے بارے میں اب کیا کہہ سکتی ہوں لیکن ظاہر ہے پاکستان کی افواج کا سربراہ ہمارے لئے بڑا محترم ادارہ ہے پوری قوم جو ہے پاکستان کے استحقام کے لئے حفاظت کے لئے افواج پاکستان کو دیکھ سی ہے تو پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جو ہر قسم کے تنقید سے شک و شبہ سے ایک ریپیٹیشن جو ایس کی وہ فلولیس ہونی چاہیے یہ پاکستان کے عوام کے لئے بھی اچھا ہے بائیس کروڑ کے ملک کے لئے بھی اچھا ہے اور یہ افواج پاکستان کے لئے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل شخص کوئی ایسا شخص جس کے اوپر کوئی داد نہ ہو وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے تاکہ افواج پاکستان کو لوگ سلوٹ کریں اس کے علاوہ مریم نواز کے اپنے جلسوں میں جو نعرے لگ رہے کہ اس کے پیچھے وردی ہے وہ بھی مجھے اب دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے اب سوال بنیادی طور کے اوپر عمران خان کیا کر رہے ہیں عمران خان یہ کھہ رہے ہیں کہ کیا یہ سیٹ آف پولیٹیشنز جو اس وقت پاکستان میں برسر اقتدار ہے جس کا الیکشن جو ہے وہ قانونی نہیں ہے جس کی جو اپنی سیاسی لیجٹیمیسی ہے وہ قانونی نہیں ہے اور یہ اب بھی اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف نے کیا سلوک کیا لوگوں کے ساتھ جنرل آصف نواز صاحب کے ساتھ نواز شریف نے کیا سلوک کیا ان کی تو فیملی نے بقاعدہ یہ الزام لگایا کہ جنرل آصف نواز کی کو جو دل کا دورہ پڑا تھا اس کو نواز شریف نے زہر دل دیا تھا اور پھر آرسنک کا ہوا اور پھر چیزیں ہوئیں جنرل جانگیر کرامت صاحب جیسے جو شریف النفس جنرل تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے بارے میں تو بھی آپ چھے مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کی لاش کو یہاں پہ ڈی چوک میں گسیٹا جائے آپ تو نعرے لگا رہے تھے کہ یہ کرنا چاہیے پاکستان کے آدمی چیف کے ساتھ اور پھر جنرل باجوا صاحب کو جب آپ نے یہ پوائنٹ کیا تھا تو آپ کا خیال تھا کہ جنرل باجوا تو بالکل جناب ہمارا ایجنڈا لے کے چلیں گے اور ایسے کریں گے لیکن یہ جو سارے جنرل ہیں یہ پاکستان کی مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے یہ آپ کے ایجنڈے کو پورا نہیں کر سکتے یہ آپ کو اس طرح سے فیوریڈزم میں نہیں پڑ سکتے لہٰذا جو بھی اس وقت جنرل آتے ہیں وہ پاکستان کی یہ تمام سارے جو جنرل ہیں انہوں نے تو خود بندوق اٹھا کے لڑائیاں کی ہوئی ہیں اب یہ جنرل بن گئے ہیں لیکن جب یہ لڑ رہے تھے تو کوئی پتہ تھا کہ گولی آکے سینے پر لگ جاتی اور وہ بھی ان شہیدوں میں ہوتے جو آج ہم میں نہیں ہیں لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں جو اس وقت آئے ہیں یہ نتھرے ہوئے لوگ ہیں اور اوپر اپنے سسٹم میں آئے ہیں تو کیا ہمیں یہ چاہیے کیا پاکستان کیا یہ مفاد ہوگا کہ یہ سیاسی ٹولہ پاکستان کی فوج کو اس طرح سے کنٹروورشل کر دے کیا یہ پاکستان کا مفاد ہوگا کہ پاکستان کی جو اس وقت سب سے بڑے لٹیرے ہیں جو پاکستان کے لیے اصل سیکیورٹی رسک ہے وہ اس طرح کی اپوانٹمنٹس کریں اور اس طرح سے وہ معاملات کو جو ہیں وہ آگے لے کے جنرے یہ عمران خان کا سوال تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جو فوج کی قیادت ہے اس کی محبل وطنی جو ہے وہ کسی طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں پاکستان کی مٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں لیکن مجھے آپ یہ بتائیے ابھی آج ہی خبر یہ چھپی ہے کہ شبہ شریف تشریف لے جا رہے ہیں لندن اور وہ اپروول لیں گے وہاں پہ نواز شریف سے اگلے آرمی چیف کے نام کی اس سے بڑی توہین پاکستان کی فوج کی کیا ہوگی کہ ایک مفرور شخص جو پاکستان کی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے جو پاکستان کے نظام سے بھاگا ہوا ہے وہ پاکستان کے اگلے آرمی چیف کے نام کی منظوری دے گا کیا یہ سسٹم کیا یہ نظام پاکستان کے فوج کی عزت میں اضافہ کرے گا یا اس میں کم ہی کرے گا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو سیاستی اپنی اکھاڑے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے انہیں الہدہ کر کے جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور یہ بڑی قیمتی انسٹیوشن ہے ہمارے لیے اور اس کو ہمیں قطعی طور کے اوپر سیاست میں ملوث نہیں کرنا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج میں ابھی خواجہ آصف حد لب ایک اتہائی آپ دیکھئے کہ بدقسمتی ہے کہ خواجہ آصف جیسا آدمی پاکستان کا ڈیفینس منسٹر ہے جو خود اس قدر بے شرم آدمی تھا اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے کئی دفعہ چل چکی ہیں ان کو تو دوبارہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو خود ڈیفینس منسٹر اور فورن منسٹر تھا پاکستان کا اور دوبائی کی کمپنی سے تنخواہ بھی وصول کر رہا تھا اب ایک ایسا ڈیفینس منسٹر جس نے سمری موف کرنی ہے جس کی جو جو ہے ہی کمپرومائز یعنی جس کی اپنی اخلاقی حیثیت یہ ہے کہ پاکستان کے ڈیفینس منسٹر اور فورن منسٹر کی حیثیت سے وہ پاکستان میں کام کر رہا تھا لیکن دوبائی سے تنخواہ لے رہا تھا اس نے سمری موف کرنی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اپروول نماز شریف دیں گے جو پاکستان سے بھاگا ہوا مفرور مجرم ہے تو آپ مجھے بتائیے اس سے عزت میں اضافہ ہوگا یا عزت میں کمی ہوگی باقی سارے معاملات جو ہیں یہ فوج سے متعلق بات نہیں ہے یہ پاکستان کی اس وقت کی جو پلٹیکل ہیرائرکی ہے جو خود ایک مفاد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کے ہاتھوں میں کی ڈسیئن میکنگ دینا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی فوج کی قدر و منزلت میں کمی ہوگی اور اس لیے اس کو ان کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے باقی پاکستان کا جو کرائسز ہے پاکستان کا جو بوران ہے وہ پلٹیکل لجٹیمیسی کا ہے پاکستان کا جو بوران ہے وہ سیاسی قیادت کی قانونی حیثیت کا ہے اور وہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کے عوام ایک نئے الیکشن کے تحت اپنی نئی حکومت منتخب نہیں کرتے موجودہ حکومت ایک متنازعہ حکومت ہے جو منتخب نہیں ہوئی جس کو لجٹیمیسی حاصل نہیں ہے اور یہ حکومت کو جانا ہوگا ملک میں عوام کو یہ حق دینا ہوگا کہ وہ نئے انتخابات کے ذریعے اپنی نئی لیڈرشپ چنیں شکریہ عزیم صدیقی چینل فیفٹی ون سے جی عزیم صدیقی تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کسی بیرونی ایجنرل کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمنٹ عمران خان فوج کو متنازع بنا رہے ہیں رات جس قسم کا بیان فیصل آباد نے دیا گیا اس کے بعد اس وقت پنڈی اور اسلام آباد میں مشابرت ہو رہی یہ کوئی کاروائی بھی ہو سکتی ہے آپ کے چیئرمنٹ کے پاس کیا پارٹی کے اندر فہد بھائی کوئی اس قسم کی لیڈرشپ نے اپلے چیئرمنٹ کو پاور کروایا کہ اس قسم کے بیانات سے فوج پاکستان میں بدلی ہو سکتی ہے تینکیو سر حضیم بھائی اس کو کہتے ہیں ساری رات ہیر رنجا کا قصہ سننے کے بعد کہا کہ ہیر مرتھی عورت تھا میں نے آپ کو پورا ایکسپلین کیا ہے کہ عمران خان کا مطمئن نظر کیا تھا اور اس لیے نہ راولپنڈی کا کوئی ایشو ہے نہ اسلامباد کا کوئی ایشو ہے نہ ہمارا کوئی ایشو ہے جو متنازعہ لیڈرشپ ہے اس نے دیکھنا ہے کہ یہ فیصلہ وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں یہ بتا دیں کہ جو پاپولیٹی گراف اس وقت پوری پبلک کا عمران خان کے حادث میں کوئی ڈاؤلٹ نہیں ہے لیکن اب کل کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو ایک بیانیاں بنانے کے زبردستی کوشش کی جاری ہے وزراء کی جانب سے بار بار پر اس مامست کی جاری ہے جن وزراء کی اپنی حیثیت یہ ہو کہ وہ باہر بیٹھ کے کھانا نہ کھا سکے جن وزراء کی اپنی اوقات یہ ہو کہ وہ جا کے برگر خود اپنا نہیں کھا سکتے اور ان کو گارڈ ساتھ رکھنے پڑ دے ہیں پوری اسلامباد پولیس کو ان کو گارڈ کرنا پڑتا ہے وہ کیا بیانیاں بنائیں گے یہ لوگ جو بھی بات کریں گے وہ ان کے موہ پہ آئے گی طریقہ انصاف جس طرح میں نے آپ کو بتایا سب سے اس وقت موثر اور بڑی آواز ہے پاکستان کی اور خصوصا ہماری میڈل اور لور میڈل کلاس کی اور یہ جو سارا طبقہ ہے ہماری جو یوتھ ہے ہماری جو خواتین ہیں وہ جو بات پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہے یہ ڈسکریڈیٹڈ لوگ جو ہیں یہ بیانیاں نہیں بنا سکتے چلیمین ساری کے انصاف کے مسلم لکنور کی قیادت سے کوئی خفیہ ربابت ہوئے ہیں کوئی ایسی بات ہے کہ آئیدہ کا سیاسی سیٹ اپ کے بارے سے مشترکہ اکمت امنی اپنائی جا رہی ہے میرے خلال وہ دن گزر گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیپ کے معاملے کو سیاسی اکھاڑے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے تو سابق وزیعظم خود ان کی بات جو ہے وہ جلسے کے اندر کہا رہے ہیں تو اکھاڑے کا حصہ تو تاریک انصاف بنا رہی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تاب چار یا پانچ جمعنیوں میں سے کوئی ایک آرمی چیپ بنے گا پھوڑے ہی کوئی نون دیگر یا پیپل پارڈی کیپٹن سفدر کو آرمی چیپ بنا رہی ہے تو پھر آپ اپنے خوف زدہ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے باس میں ہو تو کیپٹن سفدر کوئی بنا دیں لیکن ایشو یہی ہے کہ ابھی پاکستان آرمی میں پروفیشنلزم زندہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دوبارہ جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ چار ہوں پانچ ہوں چھے ہوں ساتھ ہوں ہم نے جو ہمارا جو اس وقت متمع نظر تھا عمران خان کا وہ پاکستان کی فوج کے جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں تھی ہم نے جو اس وقت سیٹ آف پولیٹیشنز ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں ان کی لجٹیمیسی کے اوپر کوئیسٹن کیے ہیں اور میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف نے پروف کرنا ہے پاکستان کا بزرعظم جو خود ایک مفرور مجرم ہے تو مجھے آپ بتائیے اس کے لجٹیمیسی کیا ہو ظاہر ہے کہ ہماری نظر میں اس سے جو عزت ہے اس پر فرق آتا ہے آپ نے کہا کہ جب alert جاری کی ہے محکمہ موسمیات نے تو فرقی حکومت جو ہے وہ آپ کے اسلاح موقعت میں بنانے میں مضرور تھی آپ کی صوبوں میں حکومت ہے آپ لوگوں نے کیا کیا تھا ہمارے ہاں جو بھی معاملات ہیں جو بھی کرنا تھا صوبوں نے اس لئے آپ دیکھئے جن دو صوبوں میں پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں جہاں پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں وہاں کی صورتحال دیکھ لیجئے اور جہاں پی ٹی آئی کی حکومتیں نہیں ہیں وہاں کی صورتحال دیکھ لیجئے پنجاب میں بھی سلاح کم نہیں آیا لئیہ میں آپ دیکھیں میہ والی میں دیکھیں سیالکورٹ میں دیکھیں ان تمام جگہوں کے اوپر سلاح نہیں آیا تھا لیکن ہم نے اپنے اقدامات سے محصر اقدامات سے ان علاقوں کو کور کیا ایسی طرح سے کے پی میں اگر پرویس خٹک نے آج سے دوست آپ نے دور میں نوشیرہ کے اندر بند نہ بنایا ہوتا تو آج نوشیرہ آپ کو نظر ہی نہ آ رہا ہوتا چار سدہ کے اوپر بند نہ بنایا ہوتا چار سدہ نے بڑا افیکٹ ہونا تھا یہی وہ اقدامات ہیں جو تحریک انصاف کی حکومت نے اٹھائے تھے جن کی وجہ سے ہمارے صوبوں میں صورتحال بہت بہتر رہی اور سندھ کی جو اس وقت صورتحال ہے چودہ سال سے وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور آپ دیکھ لیتی ہے کہ پورا سندھ ہی ڈوب گیا ہے کیونکہ جو بند بنتا ہے اور آپ نے اس دن سنا بلوچستان کے چیف انجینئر نے کہا کہ پچاس فیصد جو پیسہ ہے جو بند بنانے کے لیے وہ تو کرپشن میں چلا جاتا ہے تو جہاں پچاس فیصد کرپشن کا ریٹ ہوئے ہے بلوچستان میں وہاں کیا بچنا ہے یہی پرابلمز ہیں بلوچستان میں اور سندھ میں کہ تمام جو علاقے ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں کیونکہ کرپٹ حکومتوں نے وہاں پہ انفرانسٹرکچر میں پیسے کھائے ہیں اگر نہ کھائے ہوتے تو جس طرح پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں علاقے بچے ہیں وہاں پہ محصر اقدامات ہوئے وہ اقدامات وہاں پہ ہوئے بلوچستان صاحب جو اس وقت آپ لوگ جلسے کر رہے ہیں پورے بلوچستان میں تو بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ جو سیلاب کی تباہ داریہ ہوئی ہیں اس وقت پر آپ لوگوں کی جانب سے ملتوی کیا جانا چاہیے تھا اور ایک اچھا جسٹر دینا چاہیے تھا یا جہدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا سب سے بڑا جسٹر پی ٹی آئی نہیں دیا ہے پانچ ارب پچپن کروڑ رپیہ پی ٹی آئی کے علاوہ کس جماعت نے جو ہے وہ کھڑا کیا ہے مجھے آپ بتائیے یہ فضل الرحمن وغیرہ کدھر ہیں یہ جو انسار الاسلام جو ہے ادھر آگئی تھی اسلام آباد کے اوپر قبضہ کرنے تو آپ بتائیے نا وہ تو ادھر تو گئی نہیں ہے اس وقت اگر کوئی جماعت پاکستان کے اندر سلاب زدگان کے لیے ایفیکٹیو کام کر رہی ہے چاہے ہماری دونوں حکومتیں ہوں اور خود ہماری پارٹی ہو عمران خان کی ایک کال کے اوپر پانچ ارب پچپن کروڑ رپیہ جو ہے وہ جمع ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ دیکھئے اس وقت کہہ رہے تھے کہ پیسے پتہ نہیں کتنے آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے اب تک تقریباً ڈھائی ارب روپیہ جو ہے وہ آ بھی چکا ہے لوگوں نے جمع بھی کروا دیا ہے بسپائیٹ دا فیکٹ کہ کیا رکاوٹیں نہیں کھڑی کی گئیں کہ لوگ جو پیسے بیٹھ رہے ہیں اوورسیز ان کے پیسے یہاں ایکسرپٹنا ہوئے یہ تو ان لوگوں کی اس وقت مورل حالت تینکیو